جی سلام علیکم دوستو آہ ساسوئر کامل نمسٹے جی آیانو اور دوست آپ کے بھائی ڈاکٹر آتیف آج ایک نئے چمچکاری ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں جو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ جیڑز زیادہ انیزیڑی تھا دوسترے سالوں کی نسبت broke جس میں بہت 선� hang downs آئے کچھ موجوم ایسا تھا ہی رہ زمین ہے کچھ آسمان میں اوپر کچھ ایسے توفان چاہ رہا تھا کہ کچھ کوکوکر اوپر جاتے تھے اور واپس نہیں آتے رہے تو جیسا کہ ہمارا کوکوکربازی کا چینل ہے کہ کوکوکربازی ایک سائنس اور ٹائٹل چاہ رہا ہے اس ساتھی سب کے لیے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اس سال ہر سیزن کی طرح اگنوکھا ریکار لگا ہے تو دوستو ہمارے پاس تیرہ بچے سے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا کہ بچوں کو کیسے پیرنگ کرتے ہیں اور اس میں سے کیسا بچہ بائر آئے گا اور میں ان سے یہ کہ سائنٹیفکلی اگر آپ ایرونائٹکلی چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو کیسے ریزرٹس آپ کے باس آ سکتے ہیں تو تیرہ بچے تھے اور دو دو تین تین پڑھ کے تھے وہ بھی آپ کو شوفر ہوں گا اور وہ دوستو بلکل صحیح طرح سے سار نہیں ہوئے بہت سارے پیسروں کے صرف نونوں پڑھ رہے ہیں آخری سارے ایک سائٹ گئے ایک نہیں آیا ہے خراب ہو گیا کیونکہ سٹریس میں آ گئے تھے بچے تھے موسم کچھیں سزا تو کچھوں کی بگلوں کے پر بڑے جیسے آئے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ تھا کہ بہت مزا آیا جی بے شک تیرہ تھے جو بھی تھے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی ایسا بہانہ میرے پاس اویلیبل نہیں تھا جیسے بھی سار ہوئے تھے بچے تھے جو بھی تھے ویزر تھا وہ سب کھن گئے تھا اور بہت بیس پرفورمس آئی جی ساسا پہے تک شام کو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اور ہواوں کو کٹا ہے انہوں نے بارش کو کٹا ہے وہ کوئی ایسا کچھ نہیں ہوگا تمہنے کے بعد یہ ایک سائنس ہے ہماری سیکنڈ پوزیشن بھائی تقریباً سارے پپوں میں اور بہت اچھے آوچ رہے اور موسٹ سکسٹی آوچ کی آوچ کے ساتھ دیلی چلتے رہے اچھا ہاں ایک ہمارے ساتھ میسہب کیا ہوا تو ہم ٹاپ کر سکتے تھے ون کر سکتے تھے لیکن وہ دوئیز و منتشاہ وہ تو ذل و منتشاہ آپ آوان پہ کچھ نہیں کر سکتے ہماری پہلے دن جو پتھی تھی یہ وہ گیارہ ساڑھے گیارہ گھنٹے لے کے آتے آتے لینڈ کرتے پتہ نہیں کیا ہوا کہ سامنے والوں کی چلت پہ جاکے بیٹھے پھر اس کے بعد سیکنڈ پڑک میں بھی یہ ہوا اور تھرڈ پڑک میں بھی اس نے یہی کام کیا کہ اور روزانہ تھے تس گھنٹے گیارہ گھنٹے لے کے بعد تیری کو شاہد ہے بہتر کچھ اور ہوتے تھے لیکن پھر اس میں ایک آپ کے لئے چھپا پہ میسج یہ تھا کہ یہ خدا آپ کو منظور ہے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہڑا کون جیتا ہے تو یہ دیکھتے ہوں کہ کون کھلا کیسا کھلا لوگوں نے تین تین سو کموتر دوست کو کھینچا ہوا ہے اور ہم دی سائٹ پہ لے کے آنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کونٹیٹی کم ہونے چاہیئے لیکن آپ کے پرندے اچھے مینیفیکٹر ہونے چاہیئے پہ اچھی شیپ میں ہونے چاہیئے جو مقابلہ ترے ہیں تین سو کموتر لوگ کھینچ دیتے ہیں چار سو کھینچ دیتے ہیں اس میں پھر یہ ہے کہ کموتر اپنی قابلیت کی بیس پہ آگے آ جاتے ہیں جو ان کو وہ آگے لے کے چل کر دے لیکن اگر آپ کیلکولیٹڈ گیم کریں تو اصل دستاتی تو وہ ہے کہ اگر آپ کیلکولیٹڈ پرندے جیسے کہ ہم نے تیرہ بچے کھینچے سب نے آگے دیکھا اور پھر ہم نے انہی کے ساتھ مقابلہ کیا اور بیڈلہ کیا رہی کہ صرف ہماری قبول ایک پٹھی جو ہے وہ مزانہ اچھا وہ کبھی فاول نہیں کھیل دیتی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا لیکن آپ ہم اس کو باہر بھی نہیں نکال سکتا تھے لیکن پھرڈ ڈے کیونکہ جب سب سے آخر پہ بیٹھی تو ہم نے منسل سے سائن کروا دیئے اس کے بعد پھر ہم نے جو نیکس ٹالا پھر اس نے گیارہ گیارہ جھنٹے بارہ بارہ جھنٹے کی ایوریج دے کے بہت اچھا کمپنسٹ کیا خیار رمبری اچھی دیٹ سے مقابلہ بہت اچھا ہوا اور لیکن دوستو اصل چیز جس جس سائٹ پہ میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں کبوتر بازی ایک سائنس ہے وہ یہ پرانے لوگ ہر چیز میں سائنس کو تسلیم کرتے ہیں آپ کا موبائل فون ہے یہ جسے مووی بن رہی ہے ہمارا کا سلیش لائٹس ہے اس کمرے میں اس ہی چل رہا ہے سب چیزیں وال پینل سے لے کے سولو پلیٹ سے ہم سب چیزیں سائنس پہ بلید کرتے ہیں ایون جب ہمارے اپنے بچے ہوتے ہیں ہم ان کو ایکسینیشن سے لے کے ہر رہا ہوں لیکن جب کبوتر بازی کی بات آتی ہے تو بتا نہیں کیوں چمتکار کی بات کر دیں گے بتا نہیں کیا ہو جائے گا تو دوستو جو آپ کو کبوتر دکھائی جاتے ہیں اور جو آپ کو پتایا جاتا ہے کہ ان کے آنکھیں ایسی ہوں رنگ ایسے ہوں ان کے جوڑ ایسے ہوں یہ چیزیں مہتر نہیں کرتے ہیں ہاں یہ چیزیں بیچنے والوں کے یہ مہتر کر سکتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک جگہ سے برید کے دوسری جگہ پر بیچنے اس نے پھر آگے ان کو بڑھا آگے دوسری جگہ پر بیچنے جیسے کوکٹل کی برید ہے لوگ بڑھ کی برید ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ اس کے یہ پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس ہیں یہ پوائنٹس ہیں ٹیکن کبوتربادی جو فلائر کبوتر ہے اس کو اور طرح پوائنٹ لگتے ہیں جو میں نے اپنے پچھلی سارے ویڈیوز میں اپنے چینل کبوتربادی ایک سائنس میں اس ساتھ کے لئے ٹاپک میں سب کے لئے سب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور انشاءاللہ سائمارٹینیوسلی آہستہ ہیستہ میں آپ کے ساتھ ساری چیزیں پر وادے دیں اور سب یہ جانتے ہیں سب پورے شہر والے جانتے ہیں ہم نے ڈیوی انپاپ تک میں انٹری کروائی سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پیڑ لگ ہوئی وہ بیسی کلی خدا تاڈیسی کیوں تھا اور وہ مجھے قبول ہے اور لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں ریکارڈ ہولڈر بچے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں یہ تھی جو گیارہ گیارہ بارہ بارہ گھنٹے لے کے پتھی پتہ آخری ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ یہ سامنے والوں کے چلی جاتی ہے لیکن اللہ کو یہ منظور ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کے کندے دیکھیں اب اس نے کریس کھانی شروع کی ہے لیکن آپ کے اس کے پرانے پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے سر ہوئے بہت مرے ہوئے ان کے سپورٹنگ فیضر جو تھے وہ نہیں آئے اچھا پھر جو پر تھے وہ آگے سے بہت زیادہ نکیلے بن گئے تھے تو پھر ہم نے اس کی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کینچی سے کٹنگ کر کے ان کو برابر کیا کیونکہ ان کے پر ٹھیک نہیں آ رہے تھے ٹھیک ہے اب یہ بچہ تھا اب یہ بیسیکلی تین تین پر کا تھا جب اس کو ہم نے کسائی دی تھی تو اس نے پھر وہیں سے دوبارہ اپنے پر لانے شروع کیا ہے اب اس سائٹ پہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے پر ہم نے پر سے گول کیا ہے پھر یہ بگلوں کے پر ہم کو آپ دیکھنا ہے کہ ان کے حالات کیا ہے بہت برے حالات تھے اور یہ دیکھیں کہ ابھی اس کا بچے نے اپنا کلر بھی نہیں بنائے بیدے بلکل بچہ ہے پہ ٹھیک ہے یہ کہ اب یہ ینگ تو ہو گئی ہے تین مہینے کی چار مہینے لیکن یہ کہ چار مہینے کی تیاری اور ان کے ساتھ اس کے بھی مشاہلہ کوئی بارہ گھنٹے گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے گرمی میں اس کی ان کی پھڑکیں رہیں ہیں اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے ہمیں کیونکہ استادوں سے سیکھے ہوئے ہیں تو ہم اس کی بریکس لگا کے ان کو اڑاتے رہے کیونکہ ویدر جیسا تھا اس میں انہوں ان کے شام کو بیٹھنا کیونکہ شام کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ توفان آ رہے کیا آ رہے کیونکہ آیا بھی ہے تو پھر بھی سات بچ کے ہمارا تین چار منٹ جو پر بیٹھا ہے آہ تو وہ اس میں ہوتا یہ کہ پھر اس میں جو تیز پریندر تو جو اچھے ہوتے ہیں نا ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم نے رسک نہیں لیا تو ان کو بریکس لگا کو اڑاتے رہے جس میں یہ پانچ ساڑھے پانچ چھے بیٹھ تک ہی سارے لینڈ دکھتے رہے کٹھے اور چھے کبھوتروں کے ساتھ گھنٹے کی تقریبن ایوریج ہم لے کے چلتے رہے جی یہ ایک پٹھی ہے اس کا دیکھ لیں یہ ہاف لنگ ہے چھوٹی بھالی جو پہلے تین دن جس میں ہمارا ٹائم کر رہا ہے تو یہ سائنٹیفکلی اس کا جسم دیکھیں اس کی ہٹی دیکھیں اس کی کیا پانچے دیکھ لیں سائنٹیفکلی یہ کوئی چمتکار نہیں ہے دوسرے یہ کوئی موجزہ نہیں ہے ان کے جوڑ چھوڑی یہ کچھ چیزیں میٹر نہیں کرتے جب تک آپ کا پرندہ بیلنس میں نہیں جب بیلنس ہوگا تو جوڑ آٹومیٹکلی بیلنس آ جائے گا یہ جوڑ وغیرہ یہ گھلو کبھوتروں میں ہوتے ہیں جو ڈانگی والے ہوتے ہیں پٹھی والے گھلووں والے کیونکہ انہوں نے نیچے نیچے مار کھانی ہوتی ہے اس لئے یہ وہاں پہ میٹر کرتے ہیں لیکن اوچھی والے کبھوتر جیسے میاں صاحب اللہ نے ان کے درجات بلان فرمائے وہ بھی کہتے تھے کہ جو اور کا کبھوتر بادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر میاں صاحب کی بات کو کوئی نفی کر سکتا ہے چوری صاحب کی بات کو نفی کر سکتا پھر وہ کسی کی بات کو نہیں مانے تو ایسے لوگوں کے لیے دوستو آپ اپنا ٹائم ضائع مت کریں لیکن آپ سیکھیں کہ سائنس کیا ہے کبھوتر بادی کی آسان الفاظ میں میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں چلیں اب آپ کو دوسرا شوق کرواتے ہیں کہ جو اس کی بھڑی بھین ہے جو اس سے پہلے والی جونی گی تھی اس کا دوستو اچھا اب یہ دوسرا بچہ ہے چار مہینے کی تیاری پانچ مہینے میں ہم نے ریسائیڈ کیا چار مہینے کے یہ ہمارے بریڈر بچے تھے بیسکلی میں نے ان کو آگے لے کے چلنا تھا لیکن میں نے ریسائیڈ کیا کہ نہیں پہلے ان کو موڑائیں گے لوگوں کو ثابت کریں گے اس کے بعد ہمیں اپریل میں ڈالیں کیونکہ کبھوترباد یہ ایک سائنس ہے یہ کوئی جمتکاری گیم نہیں ہے اچھا اب یہ ہماری پٹھی یہ ماشاءاللہ سات بچ کے آٹھ منٹ پہ ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہے توفان جیسے ہی آیا جیسے ہی اوپر توفان یہ اوپر پڑی تھی آہ درمیان میں تو جیسے ہی توفان شام کو آیا تو اس نے اپنے پر ایسے بند کر لیا جیسے چیلا اٹیک کرتا ہے اور اس نے اپنے پر نہیں کھولے اس نے ایسے ہی رہی بلکل ایسے ہی نیچے آتی ہی رہی جہال کے بلکل اوپر اور جہال سے صرف تین چار فٹ اوپر آگر سنے پر کھولے چکر لگایا اور اپنے آپ کو بیلنس کیا اور لینڈنگ کر لی بیسیکلی اس لینڈنگ کے پیچھے یہ کوئی نسل نہیں ہے کوئی چمتکاری کام نہیں ہے یہ بیلنس ہے اور بیلنس میشے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیلی کوپٹر جہال ساری چیزیں لینڈ ہی اس وقت آسانی سے کر سکتی ہیں جب تک جب ان کا بیلنس اچھے سے بناو تو چلے ہم میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں اچھا اس کے ایک سائیڈ کا دسوان پر ہی نہیں آیا یہ دیکھیں اچھا پھر باقی اس کی آپ بھگلوں کے پڑوں کو بھی دیکھ لیں کہ کیسے ہیں اس کے ایک بھگل والا پر بھی میڈل میں سے نہیں آیا تھا اور اس سائیڈ سے دسوان دسویں کلی نہیں آئی والا علم کیوں نہیں آئی کیونکہ سٹریس میں گھبتر چلے گے اور ابھی تک بھی نہیں ہے اچھا جب وہ نہیں آئی تو پھر ہم نے دوسری سائیڈ سے کٹنگ کر کے اس کو برابر کرنا پڑا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو یہاں سے یہ یہ اس کا دسوان پر یہاں سے کاٹ کے تاکہ اس کا بیلنس خراب نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اب آپ اس کا دیکھیں اس کی شیپ دیکھیں اس کے پر دیکھیں کہ سارے اس طرح کے مرے مرے پر ہے لیکن انہوں نے نہ نہیں کی دوستو کہ ان کبوتروں نے نہ نہیں کی کہ ہوا بہت چڑھ رہی ہے بارش ہو رہی ہے کفان آ گیا ہے جرمی چڑھ گئی ہے ملک بلکل ایک آنیون ویزر تھا لیکن یہ کونسٹنٹ پرفارم کرتے رہے کونسٹنٹ ملک دس گیارہ گھنٹے بارہ گھنٹے اور یہ بھی وہ کبوتری ہے جس کو میں نے بریکس پہ رکھتا میں نے اس کی بریک ریلیس نہیں کی کیونکہ ان کی جب شروع میں تو اس دن ہمارے گرمی پڑی تھی تو اس وقت بہت زیادہ پرابلم آ گیا تھا کہ کبوتروں کی تسیں زیادہ بن گئی تھی پاور میں زیادہ آ گئے تھے تو اس لیے میں بریکس میں گھا کے ہی اڑھانا پڑ گیا تھا یہ دیکھ لیں دی اس کی بناوٹ دیکھ لیں ویسے ہی ایک ہینڈی کبوتری ہے کوئی ٹیل شیل نہیں کھولے گی جو مرضی کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے دیکھ لیں جو آپ کا دل کرتا ہے اور یہ اس کا کلر ہے یہ بھی ابھی دستہ صاحب اس نے پھونا ہے لیکن اس نے کلر اپنا بنانا شروع کر دیا ہے فرینڈ سے سامنے سے یہ ابھی پورا نہیں ہوئی لیکن یہ بھی ایک پٹھی بنی ہے لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی بھی شام تک ان کی بروازیں تھی لیکن سب سے اچھی بات جو دوست ہو رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ یہ بلکل سادے اڑے ان کو ہم نے گھرم تک نہیں کیا ہمارے یہاں پہ بیہذر جو ہے وہ تھوڑا سٹرکت ہوتا ہے جیسے لاہور ہے اس جگہ پہ اس سے آگے آپ چلتے جائیں جیسے سیالکوٹ ہے ان کو وہ کشمیر والی سائٹ لگتی ہے اگر آپ آپ سب کے پاس گوگل میپ آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل میپ پہ سیالکوٹ کے ساتھ کشمیر والا تھوڑا سٹھ ایریا پہ ہے لاہور جو ہے وہ بھی اس ایریا کے ساتھ ٹیٹھ ہوتا ہے کہ جو اس سائٹ پہ ہے اور ہر ہفتے میں دس دن کے بعد ایک باری سرور ہوتی ہے ہاں لاہور میں پولوشن کا لیول نیچے بہت زیادہ ہوتا ہے جو پوتر کاٹ کو اس پولوشن کے لیول اوپر چلتے تو اس کی شام مسک ہے تو لیکن ہمارے ایریا اگر آپ یہ دیکھیں کہ سائی وال والا اور اس کی سراؤنڈنگ میں آپ کو انڈیا کے ریگستان نظر آئے گے کہ یہاں پہ بہت ایکسٹریم ویہذر ہوتا ہے ابھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے تو بہت مشکل ہے یہاں ہمارے پہ کبوتر بازی کرنا اور اس ویہذر میں بھی ہے یہ دیکھیں اس کے پر بھی شوٹ ہے لیکن جیسے میں آپ سے commitment کی تھی تو اس کو کہ آپ پندے دیکھ لیں ان کی بناوری یہ بھی کر کے بچے ان کے میں نے آپ کو بڑے ویڈیو میں بھی لگاتے میں دکھائے تھے میری پتہانی ویڈیو میں بھیلے بنے سو وہی چیزیں perform کرتے ہیں جو چیزیں ڈیلنس میں آتی ہیں کوئی چمت کاری یا کسی چیز کسی انسان کی ورنٹی گرنٹی سے کبوتر کبھی نہیں اٹھتے تو دوستو چلیں اب اس کے بعد ہم آپ کو اگلی پتھی کا شروع کروا دیں اچھا تو دوستو یہ ہے تیسری پتھی یہ دیکھ لیں آپ ان کے کلرز اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ بچے ہیں یہ بھی تقریبا تین دن پر کا ہم نے بچہ کھینچا تھا اب اس کے بھی پڑوں گے یہ حالات دیکھ لیں کہ یہ پارٹن کے جو آئے یہ ٹیڑے میڑے آئے بگلوں کے اور ایک اس کا بھی پر بگل کا میسنگ ہے اچھا اس کی بھی مزے والی بات یہ ہے کہ اس کی بھی سائیڈ کی دسویں کلی نہیں نکلی امید ہے کہ اب آگے نکل آئے گی کبوتر قصوں میں سے نکل آئے ہیں تو اب یہ سائیڈ ریسٹ پہ آکے نکل آئیں گی لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی دسویں کلی نہیں نکلی لیکن آپ کبوتر کی شیپ دیکھیں ان کی جڑوں کا جو میں نے آپ کو پہلے سکھایا تھا آپ ان کی تینیوں کا ان کے فریم اور ان کا فارمیٹ دیکھیں کہ سکیچنگ کیسی ان کی لیئرز میں جا رہی ہے اور ان کے سپورٹنگ فیضر دیکھیں ان کی خندوں کی شیپیں دیکھیں ان کی تینیاں دیکھیں کہ یہ فائنل لوک دیکھیں کہ یہ لوک اپس میں کیا کرتے ہیں اب اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ دسویں پر ہم نے اس کو کاٹ کے برابر کی یہ بیسکلی اتنا سا ساتھ ہے میں نے کاٹ دیا تھا تو اس کے بعد وہ کیونکہ نیا نکلا تھا تو مجھے کاٹنا پڑا تو وہ پھر نکلتا ہی آیا تو جب لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ بٹھی اس کے ساتھ سٹیبل ہے اس پر کے ساتھ اس کی لینڈنگ میں کسی چیز میں کوئی پروبلم نہیں آرہا تو پھر میں نے اس کو ایز ایز نہیں رہنے کی تو یہ آپ دیکھیں دوستو یہ بھی بچے ہیں اور چار مہینے کی تیاری ہے اور تیرہ بچوں کے ساتھ ہم نے کمال پرواتے دیں اب ہم آمک کو اور نرکا شور پرواتے ہیں جی دوستو اچھا اب یہ ایک پٹھا ہے جی یہ مارے ڈاوالا تھا ڈاوالا بریڈ میں سے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھے وہ ہمارے لیتھل تھے ڈائنسور نسل کے جن کو ہم ہاف لنگ بھی کہتے ہیں ہمارے اپنے نام ہے جی کیونکہ ہم کوئی میاں صاحب کی گرسے نہیں لے کے آئے کوئی چوزی صاحب کی گرسے بھی لے کے آئے ایسی ہی اپنے کبوتر اکٹھے کیا چاکہ کچھ کبوتروں میں اگر کبوتر بازی اتنی احسان ہو تو ہر انسان وہاں سے ایک پیر لے کے آئے اور اس کی کبوتر بازی سیدھی ہو جائے وہ چیمپیون ہوں گے ایسی نہیں ہوتا آپ کو اپنے علاقے کے حساب سے کبوتر لہا کے ہم نے بھی جہاں سے رائٹ لیٹ سے ہی کٹھے کی ہیں ہم نے ان کو مینج کی ہے بیلنس کی ہیں لیکن ہم نے بیلنس سب کے کرنے پڑتے ہیں ہر بندے کو اپنے علاقے کے ساتھ سے تو یہ ایک پٹھا ہے جی یہ ان کے ساتھ اٹھا ہے اس کی بھی شام شام کی پٹھے ہیں تھی اچھا اس کے پار ٹھیک تو تھے لیکن اس کے پار آخر سے خراب ہی آتے ہیں کہ یہ سال شوق نہیں کرتے کیونکہ بچے بہت کم تھے اور سارا لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے ہیوی ویٹ سائی وال ہیوی ویٹ چیپئین پچیس ہزار روپے تک والے کپ کی بھی انٹری کرائی اس میں ہم نے کوئی کپ نہیں چھوڑا جس کی ہم نے انٹری نہ دیو صرف تیرہ بچے چار مہینے کی دیاری سو دوستو میں بسیقلی جس چیز میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوالیٹی کے اوپر آئیں بجائے اس کے کہ ہم سو سو دو دوستو کوتر کو دانہ ڈالتے رہے لوگوں سے تاریخیں کرواتے رہے اور بعد میں ہم سکھتے ہیں کہ اڑے ہوئی نہیں تو ہم اس کے بعد بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ اس سال یہ ہو گیا اس سال یہ ہو گیا اس سال بماری پڑ گئی آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں ہونا چاہیے اس سے پچھلے سال ہمارے پاس سب سے آج یہ تو بہت اچھی ٹیم تھی اس سے پچھلے سال ہمارے پاس بورے کوتر تھے گیارہ گیارہ بارہ بارہ سال کی عمر کے تھے ہمارے کے پٹھے پٹھے ہیں جو تھے دوسری چھتے ہیں ہماری اپڑا میں وہاں پہ وہ سارے انہوں نے ویکسینیشن نہ کروانے کے ویسے مروا لیے تھے تو ہم بورے کوتروں کے ساتھ کی ہم نے پھر اس وقت ریکار پروازے تھے اور پچھلے سال آپ جانتے ہیں کہ دوہزار بائس میں کتنی گرمی پڑی تھی اور اس میں بھی شام تک کی پروازے ماشا رہا ہم کوتروں سے بھی تھی لیکن اس کے پیچھے یہ کہ وہ سائنٹیفکل سٹیبل ہونے چاہیے اب یہ انہیں کی آگے جنریشنز ہیں جب ہم نے ان کو اور موڈیفائی کیا کہ ہینڈی کوتر ہونا چاہیے ٹیلز بلوک ہونے چاہیے یہ پڑوں کے آپ سٹائل دیکھنا ہے کہ جیسے ان کی جڑے ہونے چاہیے یا بگلوں کا سٹائل ہے جیسے میں نے اپنے پرانی ویڈیوز میں دکھایا کہ لینڈنگ میں یا فلائنگ میں کیسے فرق پڑتا ہے اور یہ وہ کوتر ہے بردر یہ جو کوئی ہوا چلے کچھ بھی ہو اگر یہ نیچے رہ بھی گئے تو انہوں نے واپس اوپر جانا ہی جانا ہے اور اول تو یہ ہوا کو سمجھتے کچھ نہیں لیکن اس سال کیونکہ ہوا میں بھارہ پن بہت تھا اس لیے کوئی اتنے زیادہ اچھے ملب کیونکہ ہوا میں ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تک نمی تھی اب یہ جو دوست پڑے لکھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ نمی کا کیا مقلب ہوتا ہے کہ ہوا بھاری ہوتی ہے اس میں ہوا کا پیٹن بہت کم ہوتا ہے تو خاص طور پر اس طرح کے ویدر میں تو جیسے بہت سارے بادلوں میں وہ جو پنکھے والے جہاز ہوتا ہے ان کی آگے پنکھا لگا تو پروپیلر لگا ہوتا ہے وہ اس کو بھی اڑنا منع ہوتا ہے کیونکہ اس کا پروپیلر پیچھے ہوا کو پھینکے گا تو وہ آگے جائے گا تو وہ ہوا میں نمی کی وجہ سے اس سائیٹ اس کو جانے نہیں دیتے اسی طرح یہ چیز اکھٹ کرتی رہی صبح پلے کے ٹائم پر بارش ہوتی رہی لیکن ہمارے پہلے بجے کبوتر کچھ ٹائم کرتے رہے کچھ لور لگاتے رہے کچھ ٹائم تو ایسے بھی آیا کہ کبوتر سارا دن سامنے رہے ہیں لیکن یہ سارا دن سامنے بھی رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کی انہوں نے شام کی اور دوستو ان کبوتروں کی کیونکہ ان کے بیلنس ایسے بنے ہوئے ہیں ان کا یہ ہے کہ میرے استاد جو انا جی اللہ نے جنرل سیب کرے وہ کہتے تھے کہ کبوتر اندر ہے اس کو نظر نہیں آتا کہ بدل آگئے ہیں شام ہو گئی ہے ہاں یہ با 각لےisms میرے سارا بھلے اور فر اس کے بعد طفان کے اندر بیٹھ Applause بھی بھئی آئے ہیں سامنے نکل کے انہوں نے شام کر دی ہے یہ واپس نہیں گئے پھر ایک بار ایسا بھی ہوئا ہے کہ بادل آئے ہیں بارش ہوئی ہے ہلکی بارش thی فرمام ت لائے ہیں تھی دیکھنے کے بعد جیسے بارڑ دوستو یہ بیسیکلی بیلنس کے اوپر ہے دو چیزوں کا مکسر ہوتا ہے ایک بلڈ اور ایک بیلنس تو آپ ان دونوں چیزیں کا اگر مکسر نکال لیں گے کوکٹل کنا لیں گے بلڈ بھی اچھا ہونا چاہیے پلس میں اچھا جتنا مرضی اکل مند کو اوتر ہو اگر اس کو بیلنس نہیں ہے تو وہ کیسے کرے گا جیسے میں نے آپ کو اپنی پرانی ویڈیوز میں بتایا کہ جتنا مرضی اچھا انجن لگا دیں گے جہاز کے پڑوں کا بیلنس نہیں ہے تو وہ لینڈ لینڈ یہ ٹیک آف کیسے کر سکتا تو دونوں چیزوں کا اچھا ہونا بہت ضروری اچھا میں آپ کو اس کی بین بھی دکھاتا ہوں یہ ہے ایک اور ہماری ڈھوالی بٹھی یہ بھی بچہ تھا یہ بھی تین دن بار کا تھا اب آپ دیکھیں اس کے پر دیکھیں اس کے دنے اب یہاں والے تو گرانی ہیں کچھ بگلے کچھ نئے آ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بار والے پر ہمیں کٹ کے بڑا بڑا کرنے پڑے تھے کیونکہ بہت بریک بریک اور لمبے نوکدار یہ اندر والے پر آپ کو دکھا بتا رہے ہوں گے کہ کیسے پا رہے تھے تو وہ دن سے کافی باہر نکل گئے تھے تو ان کو پھر پنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ان کی کٹنگ کرنی پڑی یہ پٹھی تھی جس کا نام ہم نے ڈبل ڈیکٹر ڈالا ہوا تھا اور ماشاءاللہ بہت عالی اس کی پھڑکوں میں پرفارمس رہی اور اس کے بعد بھی بازیوں میں بھی یہ شام پانچ سوا پانچ پر تک بیٹھی ہے یہ بھی بچہ تھا تھا بس یہ دوستو ہمارے پاس یہ دو تین ریڈز ہی ہے ایک یہ ہے اچھا ہی اس میں کوئی کسی کا رول نہیں ہے یہ ہماری اپنی مینیفیکچری لے ہم یہ جنریشن ہے کہ پانچ نی جنریشن جو میں نے پہلے بچے لیے ان کو پروس لے کے پھر آگے اور بچے لیے ان کو آگے اور بیٹسر کرتا گیا اور بیٹسر کرتا گیا اور بیٹسر کرتا گیا اس طرح پھر ان کو فائنلی ہم نے جا کے مینج کی ہے یہ آپ ٹیوی کے کچھ ٹیم سکریل ہی دیکھ سکتے ہیں اور دوستو جو سب سے انٹرسٹن چیز اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ چار مہینے کی تیاری تیرہ بچے اور ہم نے شام تک کی بروازیں دے کے اب یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہماری ایک پتھی شکرانہ شام کو آکے باہر بیٹھتی رہی اگر وہ نہ بیٹھتی تو اگر مگر والی یہ میں میں جاتا نہیں جو خدا نے دیا ہے لیکن میں یہ صرف دیکھتا ہوں کہ پول ہارا ایک بندے نے تو جیتنا ہوتا ہے ہماری سیکنڈ بزیشنلی تو ہوا لیکن پرفارمس کیسی رہی پرفارمس آؤٹ کلاس تو ثابت ہوا کہ کبوتربادی ایک سائنس ہے تو دوستو اور اس طرح کی باتیں سیکھنے کے لیے کیونکہ آنے والے دنوں میں میں اور بہت اچھی ویڈیوز بنانے والا ہوں جس میں ہم آپ کو دانا پانی کا بھی اور سارے کھیل پانی کا بتائیں گے پلس میں کبوتروں کی اور ایڈیشنل چیزیں بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے سو بندے رہیے جھوڑے رہیے اور ہمارے چینل کبوتربادی ایک سائنس کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ٹاپک ہمارا بھی چڑھ رہا افتادی سب کے لیے اور آل کیپ اونگوئی میں چلتا رہوں گا جب تک کہ ہمارے دوستوں کو بہت ایک چیزیں سمجھ نہیں آتی سو تینکیو برادرز سو انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی ایک نیو شکریہ شکریہ